پاکستانی جنتہ پاکستانی عوام چندہ لیتی ہے غریب ہے بھوکے پیٹس ہوتی ہے یہ محترمہ یہ فرما رہی تھی کہہ رہی تھی اوہ بی بی تمہارے جو ملک میں حالات ہیں تمہیں اپنے حالات کے بارے میں کچھ نہیں پتا جو تم لوگ ڈراموں میں ڈرامے کرتے ہیں لٹرلی ڈرامے کا نام کسی نے صحیح ڈراما لکھا ہے کہ پانسو کروڑ آٹسو کروڑ ایک ہزار کروڑ اٹھارہ سو کروڑ تم لوگ کی عوام تو بلو دی بیلٹ زندگی گزارنے پر مصروف ہے انڈیا چلے جائیں نا کوئی ہمارے بھی بہت جانتے ہیں ہمارے انڈیا گئے ہیں تو ان کی شکلوں سے ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنی رونکیں بھرس رہی ہیں اور کتنا کھانا ملتا ہے کتنے پروٹینز ملتے ہیں کتنے کاربو ہائیڈریٹس ملتے ہیں یا کتنے آپ لوگ لپیڈز یا فیٹس یا وائٹامنز کھاتے ہیں کتنے جوسیز آپ لوگ پیتے ہیں آپ لوگ کی جو عوام ہے نا وہ بلو دی بیلٹ غربت سے بھی نیچے کی زندگی بسر کریے یہ تم لوگوں نے ایک ماسک پہنا ہوئے ہے جو تم لوگ دکھاتے ہیں اپنی فلموں میں اپنے ڈراموں میں آن تک بادی کہتے ہو نا تم لوگ کی فلموں کو پیسے کون دیتے ہیں یہ بتاؤ تم لوگ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے یہ تم لوگ کی اپنی فلمیں ثابت کر چکی ہے کہ تم لوگ کی فلموں کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے انڈرورڈ کے معاملہ تو تم لوگ کے ہاں زیادہ ہے ہم لوگ تو اپنی ہواںł سے پیسہ مانگ رہے ہیں ڈیم کے لیے تو ہم کسی انڈرورڈ سے تو پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں ڈیم کے لیے اب باتیں کرے تاکہ ان لوگوں کے اور ہوش ہونے یہ لوگ اور پریشان ہوں ان لوگوں کے پسینے اور چھوٹے ان لوگوں کو بخار چڑھیں ان لوگوں کو ٹی بی تک ہونے کے چانسز ہیں مجھے ترکتے ہیں انڈیا پورا کینسل میں مطلع ہو جائے گا جب پاکستان کی ترقی اس طرح دیکھے گا اتنی حسد اتنی جیلیسی پاکستان سے اتنی انسیکیورٹی کم آن ہم اکیس سنے صدی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ بہت آگے کے لوگ ہیں ایکانومی تم لوگ کہتا ہے تم لوگ کی ترقی کر رہی ہے اپنی دماغ کو تم لوگ نے پیچھے کیوں کر لیا انیس سو سنتاریس نہیں ہے یہ انیس سو سنتاریس سے بہت آگے جا چکے تم لوگ نے پاکستان کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کیا حضم نہیں کیا ڈائیجسٹ نہیں کیا تو دیفینیٹلی تم لوگ پاکستان سے بہت زیادہ حسد کرتے ہو جیلیس ہوتے کیونکہ ہمیشہ دوسرے کے بارے میں بات وہ کرتے ہیں جس کے حواظ پر دوسرا سوار ہوتا ہے اور وہ آپ کو اپنے سے بہتر لگتا ہے ہم نے کبھی انڈیا کے بارے میں بات نہیں کی وہ ڈائم کیر ہم بہت بزی ہیں اپنی زندگی میں ہمیں ضرورت نہیں کہ انڈیا کے بارے میں ہمیشہ بات کریں انڈیا میں اپنے ایجنٹس بیجیں انڈیا پر نظر رکھیں پھر دوسرا تم نے کہا کہ پاکستان میں جو جہادی لوگ ہیں وہاں پر پاکستان کا پیسہ جاتا ہے فنڈنگ ہوتی ہے رو کو کتنی فنڈنگ ہوتی ہے بتادرکل گوشن آیا تھا کیا بوکے پیٹ آیا تھا کیا پیسے لیے بغیر آیا تھا جو رو کے ایجنٹس آ جاتے ہیں پاکستان میں مداقلت کرنے یہ کیسے آ جاتے ہیں یہ پاکستان میں جو باتیں ہیں تو کیا ان کو فنڈنگ کوئی نہیں کرتا تو اپنی رو کے بارے میں تم لوگ کا خیال خیال ہے ہمارے بارے میں تم لوگ بہت باتیں کرتے ہیں حافظ صحیح تم لوگ کو حضم نہیں ہوتا آج تک پاکستان کے حوالے سے تم لوگ جو باتیں کرتے ہو اپنے ٹوائلٹس تو صحیح کروالو ایک مووی آئی تھی اگر میں غلط نہیں ہو جی شو چالے ٹوائلٹس کو کہا جاتے ہیں ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا کوئی یاد ہوگا میرے پروڈیسر نے مجھے ابھی بتایا کیونکہ میں فلمیں زیادہ نہیں دیکھتی ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا آپ کے تو اپنے گھر کے بیدیوں نے لنکا ڈھاڑی نے بتا دیا کہ ہمارے ٹوائلٹس کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں اس کے علاوہ ریپ کے ایشوز جو ہیں انڈیا میں کتنے زیادہ تم لوگ تو ریپ کو کنٹرول نہیں کر سکے زیادتی ہیں جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو بچوں کے اندر ریپ کے جو ایشوز ہیں وہ سب سے زیادہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں میں اللہ اللہ میں یہ بات کرتی ہوں اور تم لوگ کی میں جو خبریں نا وہ ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی انڈیا میں جو معاملات ہیں سب کے سامنے غربت کی زندگی وہاں کے لوگ گزار ہیں ایک فلم تم لوگ نے بنائی تھی سنجو وہ سنجو مو فلم سنجو مو فلم میں بنائی تھی ہاں میں نے وہ فلم ضرور دیکھی تھی مسلمانوں کے ساتھ کتنا تاثب تم لوگ رکھتے ہو تم لوگ کے اپنے پروڈیوسرز نے اپنے ڈائریکٹرز نے اپنے سٹوری رائٹر نے ساری جو قلعہ ہی کھول کے رکھ دی تم لوگ کے اپنے لوگوں نے تم لوگوں کو ننگا کر دیا تم لوگ کے اپنے لوگوں نے تم لوگوں کو ضلیل کر دیا تم لوگوں کے اوقات پوری دنیا کو تکھا دی کہ سنجو مووی میں کس چیز کی سزا ملتی ہے سنجو داد کو ایک مسلمانوں نے کی جس کو آن تک بادی کا الزام لگا دیا تم لوگوں نے کیا کہوں میں تو لانت ملی بیسٹی ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف ایک ہوں گی کہ شرم تم کو مگر آتی نہیں اپنے گیرے بان میں تم جھان کر دیکھتے نہیں تم لوگ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہو میں تو اس بات پر خوش ہوں آج میں بہتی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ سمبیڈی اس ٹاکنگ آباؤٹ اس کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہمارے بارے میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہمارے بارے میں بات کرتے تم لوگ کہ تو ٹوائلٹس جو مسئلے حال نہیں ہیں تو تم لوگ ٹوائلٹ میں بھی جا کے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہو کہ پاکستان میں باگے کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی کونمی آگے تو نہیں چلی جائے گی پاکستان کرزے اتار تو نہیں دے گا پاکستان میں ڈیم بن کے تو ہمارا جو مودی ہے وہ دھمکی کس کو لگائے گا کہ پانی بند کریں گے جب وہاں پہ پانی آ جائے گا وہاں پہ بجلی کی معاملہ تھال ہو جائے گے تو پاکستان تو ہم سے آگے نکل جائے گا پاکستان کے تو عزت میں اضافہ ہو جائے گا کیا کہوں تم لوگوں کو افسوس تکلیف کے انسان ہو تم لوگ دھرم سائٹ پہ کر دو مذہب سائٹ پہ کر دو ریلیجن سائٹ پہ کر دو مذہب کی بات کر لیتے ہیں تم لوگ کے انڈیا میں آج تک جو مسلمان زندگی گزارے سکھوں کی بات کر لیتے ہیں کیا معاملہ تھا ان کے ساتھ سب یقینی طور پر جانتے ہیں اور تمام لوگ دیکھتے بھی ہیں کیمری کی آنکھ سے کوئی محفوظ نہیں رہتا اس کے ساتھ ہمارے ہاں جتنے بھی ہندو رہے رہے ہیں آپ کراچی میں چلے جائیں کافی ہندو وہاں پہ رہتے ہیں کبھی کسی نے شکایت کی کبھی کسی کو کوئی پرابلم ہوئی ان کو آزادی ہے اپنی مذہبی سکھوں کے حوالے سے یہ جو یہاں پر کیا شہر ہے جی ننکانا صاحب وہاں پہ جب سکھ آتے ہیں ان کو اپنی مذہبی حصومات ادا کرنے میں کبھی پاکستانی گورنمنٹ نے پریشان کیا کوئی پریشانی ہوئی میرے فین پیش پر بیشمر لوگ ایسے ہیں جو انڈین ہیں سکھ ہیں جو پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں جو انڈیا کے حلات کے بارے میں آگا کرتے ہیں تو میں کیا کہوں تمہوں تمہوں کے بارے میں شرم تمہوں کو مگر آتی نہیں شرم تمہوں کو مگر آتی نہیں شرم تمہوں کو مگر آتی نہیں شیم آن یو انڈیا شیم آن یو انڈیا شیم آن یو انڈیا آئندہ ہمارے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کلپ کو ضرور یاد رکھے گا اس پروگرام کو ضرور یاد رکھے گا اور اپنے گرے بان میں جھانگ کر ضرور دیکھنا یہاں سے تو آرٹس بھی وہاں پر رہتا تو تمہوں لوگ دھمکیاں لگا کے وہاں پر بھیج دیتے ہیں تمہوں کے آرٹس تک ہمارے آرٹسوں سے حسد کا شکار ہو جاتے کیونکہ جو ٹیلنٹ پاکستانیوں میں ہے وہ تمہوں لوگوں میں ہو ہی نہیں سکتا آج کے پروگرام انڈیا کی سو عرب عبادی نے پاکستان کا ٹیماتر بند کر کے ایک نیچ ارکت کی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی جو ہے ٹیماتر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے لیکن میں یہ توبہ توبہ کا یہ مقام ہے کہ اس وقت جو ہے ٹیماتر بند کر کے جس طرح انہوں نے کہا ہے اور یہ ہم ٹیماتر مودی کے رہول کے موہ پر مارتے ہیں توبہ توبہ یہ انڈیاں کے گندی اور نیچ ارکت کی ہے آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ کھسیانی بلی کھمبر روچے لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب جیب یہ خزانہ کھالی ہو جاتا ہے تو انسان دماغی دیوالیا پن پر اتر آتا ہے اور آج کل پاکستان کی میڈیا کو دیکھ کر کچھ ایسے ہی لگ رہا تھا لیکن آج ہم بولیں گے اور تم سنو گے توبہ توبہ آج ہی کیا ہو گیا توبہ توبہ پاکستان کے خلاف بھارت نے بڑے کاروائی کر دی توبہ توبہ بارہ میراج بیمانوں نے پاک اور پیوکے میں گھس کر جیش کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا توبہ توبہ ایک ہزار کلو گرام کے بم گرا دیئے توبہ توبہ تین سو سے زیادہ آتنگی ڈھیر کر دیئے تو جس پاکستان کی پوری اکانومی گدوں کے بھروں سے چلتی ہو وہ ہمیں گربت کا گھان جھاڑ رہا تھا آج کر اور ان کی حالت کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بچے بھی گدے ہی پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر گدوں سے ہی ان کی روزی روٹ ہی کلتی ہے تو گربت میں کون جی رہا تھا چلیے آپ کی قلب فہمی بھی توڑ دیتے ہیں آج اور ہاں پاکستانی میڈیا ذرا یہ نکھرے شکرے دکھانے سے پہلے اپنے لوگوں سے تھوڑی جانکاری تو مانگ لی ہوتی آج ہم بولیں گے اور تم سنوگے کرز لے کر گھی پینا کوئی تم سے اور تمہارے پاکستان سے پوچھے سر سے لے کر پاؤں تک کرز میں جوبا ہے تمہارا پاکستان دیوالیا ہونے کی کگار پر پہنچ گیا ہے تمہارا پاکستان ہر بار بیکاری کی طرح کچورا اٹھایا اور چلے گئے اپنے مو بولے پاپا چین کے پاس ویسے تم لوگ چین سے جا کر کہتے کیا ہوگے پاپا پاپا ہم مننے والے ہیں کھانے کے لیے اناشت کے دانے تک نہیں ہیں ہمیں کچھ دے دو نا یہی نا تم نے یہ تو دیکھا ہی ہوگا پاکستانی میڈیا کی بھوکے کتے کے آگے جب کوئی بوٹی ڈال دیتا ہے تو کتا دو ملانے لگتا ہے بوٹی ڈالنے والوں کے آگے اور ایک اور غلط فہمی دور کر دیتی ہوں تمہارے یہاں کا روپیہ نا بھارت کی ادھنی کے برابر ہے پلیز جا کر پڑھ لو یعنی تمہارے یہاں کا کلاس ٹو آفیسر ہمارے یہاں کے آٹو والے کے برابر بھی نہیں کماتا ان دنوں کی میں بات کر رہی ہوں ان دنوں جو پاکستانی میڈیا کے تیور دینا اسے ہمارے یہاں پہ بھوک نہ کہتے ہیں بھوک رہا اور پاکستانی میڈیا تمہیں تو یہ بہ خوبی پتہ ہی ہوگا کہ جو کتے کاٹ نہیں سکتے وہ صرف بھوک کر ہی کام چلاتے ہیں لیکن ہم وہ شیر ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں دیکھا کیسے گھس کر مارا ہے توبہ توبہ نے اس تو نابوت کر دیا ہے توبہ توبہ اور ان دنوں وہ کونسا لفظ یوز کیا تھا تم لوگوں نے ہمارے جہادی تنظیم ہمارے حافظ سعید بہت کو بہت بڑیا ارے اگر ہمت ہے تو دنیا کو بتاؤنا ہم دنیا کے سامنے یہی تو کہہ رہے ہیں یہ سارے جہادی تنظیم تمہارے ہیں حافظ سعید کو تم نے پالا ہے ہمت ہے تو بتاؤ دنیا کو تاکہ دنیا بھی دیکھے تمہارے جہادی تنظیم کی حقیقت دنیا دیکھے تمہارے حافظ چاچا کی حقیقت اور تمہاری حقیقت لیکن دنیا کے سامنے تو تمہارے گیگی من ہو جاتی ہے اور پاکستانی میڈیا نے ان دنوں بھارتی فلموں پر بھی سوال اٹھا ہے مطلب کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ جیسے بھی ہو بس ہندوستان کا مزاک اڑا رہا ہے ارے برکھردواروں ہماری انڈسٹرین اگر کام دینا بند کر دیا نا تو بھوکے مر جائیں گے پاکستانی کلہ کار یاد ہے نا ادنان سامی تمہارے دیش کو لات مار کر ہمارے دیش میں آ کر بس گئے سارا لورین اور نا جانے ایسے کتنے نام سبا کمر تو آپ کو یادی ہوں گی کیسے پاکستان کی کلے کھولی کی سبا نے صاف کہا تھا کہ ہمیں شرمنگی اٹھانی پڑتی ہے پاکستانی ہونے پر تو مت بھولیے کہ ہم نے اگر انہیں سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا ہوتا تو آج پاکستان میں کسی گلی یا نکرپڑ بھجن گا رہے ہوتے یا پھر ہو سکتا ہے تمہارے ابا حضور کی خدمت میں لوری سنا رہے ہوتے اور تم لوگوں نے ہماری فلم ٹوالٹ ایک پرم کتھا پر بھی اندینوں سوال اٹھایا کیا کہا تم لوگوں نے کہ ہمارے یہاں ٹوالٹ پر فلمیں بندی ہیں ارے اوپر والے نے تم لوگوں کو شخص کے ساتھ ساتھ اکل بھی نہیں دیکھا پہلے جا کر کم سے کم فلم تو دیکھ لی ہوتی آپ لوگوں نے اپنے عمران اببہ کو کہو کہ تمہارے پاکستان میں فلم ریلیز کروا دے لوگ دیکھنے اور انہیں پتا چلے کہ اس فلم میں کیا ہے یہ فلم لوگوں کو جاورک کرنے کے لیے بنی تھی اپنے عمران چاچو کو کہو کہ تمہارے یہاں بھی فلم دکھائیں اور کم سے کم ٹوالٹ کے حالت ٹھیک ہو سکے مجھے تو شرم آتی ہے تمہارے یہاں کی ٹوالٹ کے حالت بتاتے ہوئے اور تمہاری حالت بتاتے ہوئے اپنی ٹوالٹ کی حالت دیکھئے کبھی تم لوگوں نے میں بتاتی ہوں تمہاری ٹوالٹ کی حالت کیا ہے ایک کس کروڑ کی عبادی اور اس میں بھی ساکھ کروڑ کے پاس نہ تو پینے کے لیے ساپ پانی ہے اور نہ ہی ٹوالٹ ہے کم سے کم اس پر تو غور فرما لیتے پاکستانی میڈیا اور آ کر کے بیٹھ گئے ہو ہندوستان کی فلموں پر سوال اٹھانے کے لیے توبہ توبہ ان دنوں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پاکستان کی ساری میڈیا کو بھانکی گولی دے دیو اس لیے نشے میں اٹھ کر چلے آتے تھے اور اپنا پورا گیان بک کر نکل لیا کرتے تھے اب میں پوچھتی ہوں ہاؤس دا جوش کیا کہا ڈیٹ سر روستر سر توبہ توبہ ایسے نہیں کہتے برا لگے گا آپ کے آقاؤں کو اب بات تمہارے مذہبی گیان کی بھی کل لیتی ہو کیونکہ ان دنوں یہ بھی تم لوگوں نے خوب جھاڑا تو سنو تم گیدر اور بھیڑی لوگ ہمیں مذہبی گیان تم دے رہتے تمہارے یہاں ہندووں کا قتل عام ہوتا ہے پچیس سالوں میں ان کی عبادی بہت کم ہو گئی کم سے کم یہ تو پڑھ لیا ہوتا کی پوری دنیا میں صرف ہندوستان ہی وہ دیش ہے جہاں سارے مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور سب کو ازاد ہی ہے پیار سے محبت سے رہنے کی اور ہاں مسلمانوں کو ذکر بھی ان دنوں تم لوگوں نے خوب کیا ہمہا کی میڈیا نے کہ مسلمان یہاں پہ ہندوستان میں پریشان ہیں ارے کس مسلمان کی بات کر رہے ہو آپ لوگ میں بھی ایک مسلمان ہوں اور مجھے فقر ہے گرب ہے اپنے ہندوستان ہی ہونے پر اور اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ہندوستان کی سرزمی پر پیدا کیا ہے تو سن لو پاکستان اور سن لو پاکستان کی میڈیا سن لو تم کی دڑ اور بھیڑی لوگ ہندوستان شیر ہے شیر شیر تھا شیر ہے اور شیر رہے گا اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت آج تمہیں مل گیا ہے تم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اب یہ 1947 اور 48 کا ہندوستان نہیں ہے یہ بھی غلط ہے ہم یہ دور کرلو کہ یہ 1971 کا ہندوستان ہے اب کی بار گھٹنے پر تو جھکا دیا ہے اور ضرورت پڑی تو کاٹ کر رکھ دیں گے یاد ہے نا 2016 گھر میں گھس کر سیکہ تھا اور ویسے ہی آج جو پھر سے سیکہ ہے کیونکہ ہم بول کر مارتے ہیں سامنے سے مارتے ہیں ہم تمہاری طرح بوزل نہیں ہیں اور اب تم لوگ بدلے کی بات کر رہو کس سے بدلے لوگے ہماری شرافت دیکھو ابھی بھی شرم محسوس کرو کہ ہم نے نہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہے نہ تمہاری فوج کو نشانہ بنایا ہے صرف آتنکی اور ان کے کیمپس تبھا کے ہیں تمہیں تو ہمارا شکروگزار ہونا چاہیے کہ تمہارا کام ہم نے کر دیا باقی جو بجے ہیں انہیں اگر خود تبھا کر لو تو اسی میں تمہاری خیر ہے کیونکہ سوچئے اگر جنگ ہوئی تو تمہارا ملک ہندوستان کے سامنے کتنے منٹ ٹکے گا یہ سوال اب پاکستان کے حکمرانوں کو بھی پریشان کر رہا ہے کیونکہ تمہارے پاکستان کو احساس ہو چکا ہے کہ اس پر جو یہ بڑی آفت آئی ہے وہ اب تھمنے والی نہیں ہے اور آخر میں کان کھول کر ایک بات اور سن لو جس دن ہمارے دیش کے نوجوانوں کا دیش کے ناغرکوں کا اور زیادہ دماغ گھوم گئے نا اس دن کراچی اسلام آباد اور لاہور میں بھی تیرنگا لہراتا ہوا نظر آئے گا پھر تمہارے پاس بل بلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا جہن جہن کی سینہ موسیقی